نوزکار میں آپ کے ساتھ روحیت رنجن اور آج ہم بات کریں گے بی ایس پی اور بی جے پی کے حلہ بول کے شنیوائر کو بیٹی کے سممان کے لیے سڑکوں پر اتری بی جے پی دیہ شنکر سنگھ کا معاملہ شانت ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اور بی جے پی کے پور ویدھائک نے بی ایس پی سپریموں مائیورتی کے خلاف ابھد ربھاشہ کا استعمال کیا راجنیتی گرمائی تو معافی بھی مانگی لیکن بی ایس پی شانت نہیں ہوئی بی ایس پی کارکرتاؤں نے دیش بھر میں دھرنا پردشن کر نا صرف دیہ شنکر بلکہ ان کے پریوار کی مہلاؤں کے اپمان کی ہر سیمہ پار کرتی بی ایس پی کے سب آپتی جنگ وہبار پر پور سانسد کی پتنی سواتی سنگھ سہید بی جے پی نے سنگیان لیا شنیوار کو سڑکوں پر اتری بی جے پی نہ صرف مائیورتی اور بی ایس پی کو گھیرتی دیکھی بلکہ بی ایس پی مہا سچیو نسیم الدین صدقی کے نشکاشن کی بھی مانگ اٹھائی یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا دیش میں مہلاؤں کا کوئی سممان نہیں ہے کیا کسی کے لیے کی سجا اس کے بے گنا پریوار کو دینا واجب ہے سوال یہ بھی ہے کہ دیشنکر کی بیٹی اس کی پتنی اس کی ماں کی پیشی کی مانگ کرنے والے بی ایس پی کارکرتاؤں کے خلاف نہیں ہوگی کوئی کاروائی جس دیش میں ناری کو درگا اور کالی کا درجہ دیا جاتا ہے اس دیش میں مہلاؤں کے لیے ایسے اپشبد کا پریوک کیا جانا کیا شرمناک نہیں ہے چرچہ کریں گے اسی پر لیکن اس سے پہل یہ ریپورٹ پہلے گالی کے بدلے گالی اور اب پردرشن کے بدلے پردرشن ہو رہا ہے بی جے پی زلہ مکھیالوں پر بی ایس پی کے خلاف پردرشن کر رہی ہے اور مانگ کر رہی ہے کہ جیسے اس نے اپنے نیتا دیا شنکر پر کاروائی کی اسی طرح سے بی ایس پی بھی نصیم ادین صدقی پر کاروائی کریں سری نصیم ادین صدقی جی کو بیدھان منل دل کے نیتا پس سے ہٹائیں مہا سچو پس سے ہٹائیں اور انہیں بسپا سے نسکاسید کریں اسی مانگ کو لے کر کہ آج بھارتی جنتا پارٹی اتر پردیش کے سبھی جلا مکھیالیوں پر پردرشن کر رہی ہے پردیش کے ہر زلے پہ بی جی پی نے اپنی طاقت پردرشن کیا ہے اور ہر جگہ یہی نالے لگتے ہیں مہا گتی اس میں آؤ نصیم ادین پر کاروائی کرو دیا شنکر جی نے جو کچھ بولا بھارتی جنتا پارٹی کے راستے نیتتوں سے لے کر نیچے تک پرتیک نے اس کی نندہ کی اور جو میکزیمم کاروائی ہو سکتی تھی پد مکت کرنا اور پارٹی سے چھ سال کے لیے نکالنا وہ کر دیا لیکن جب بہو جن سماج پارٹی نے اس کے بعد بھی پردرشن کیا لوگ سنتمہ ان کا عدکارم اس کو روکتے نہیں ہیں لیکن انہوں نے جس طریقی کی گالیاں دی جو مقدمہ دیا شنکر جن کے خلاف قائم ہوا ہے وہی مقدمہ نصیم الدین صدیق کے رامچال راجبھر کے خلاف مکہ منتری جی کیوں نہیں قائم کرتے ملے ہوئے نہ کہ بہو جن سماج پارٹی اور سماجبادی پارٹی آپس میں چناؤں نزدیک ہیں اور ہر سیاسی دل کو اپنی طاقت دکھانی ہے اور کبھی مایاواتی کہتی ہیں کہ سائپ کل اور کمل ملے ہوئے ہیں تو اکھلیش کہتے ہیں کہ ہاتھی اور کمل نے ایک دوسرے پر سرنڈر کر دیا ہے تو بی جی پی کہتی ہے کہ اکھلیش اپنی بھوہ کے ساتھ مل گئے ہیں سیاسی آروپ پر تیاروپ جاری ہے پردرشنوں کا سلسلہ چل رہا ہے وہ بھی جاری رہنے والا ہے اور ساتھ میں جنتہ کے بنیادی مددوں کا سیاست سے ندارت ہونا بھی جاری رہنے والا ہے دیکھتے رہیے سیاست کا پیپلی لائیو میرٹ میں منور جوان کے ساتھ شواتیواری نیشنل وائس لاخنہو بینہ دیر کیے سیدھے اپنے مہمانوں سے سب سے پہلے ہم آپ کا تعریف کروائیں گے اور سیدھے چرچہ پہ چلیں گے کہ واقعی مہلاؤں کے سمان کی ایک بیٹی کو انصاف دلانے کی مہیم پر سیاست کو پیچھے دھکیل دیا گیا ہے یا پھر اب ایسا لگنے لگا ہے کہ سیاست کو نئی دشا دینے کے لیے شاید ایک نیا مددہ مل گیا ہے سیدھے مہمانوں سے مل گیا ہے ہمارے ساتھ انیتہ اکروال بی جے پی کی طرف سے لاخنہوں سے ہمارے ساتھ جڑیں گے سوریند راج پود کانگریس کی طرف سے ہوں گے جوہی سنگھ ایس پی کی طرف سے سواتے سنگھ دیاشنکر جی کی پتنی ہمارے ساتھ یہ بھی لاخنہوں سے جڑیں گے ساتھے ساتھ شابم کان ہے جو سوشل ایکٹیویسٹ ہے نویڑا سٹوڈیو سے ایک بر تمام مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے شروعات سب سے پہلے میں سواتے سنگھ جی سے کروں گا سواتے جی آپ نے دیکھا کہ آپ کی حمد کو ہم نے داد دیا کہ واقعی ایک ماں باہر نکلتی ہے بیٹی کے لیے لڑائی لڑنا چاہتی ہے اور آج سڑکوں پر وہ تصویر بھی دکھ رہی ہے ابھی آپ کی مانگ کیا ہے انیشیلی اور آپ کو کہاں تک سپورٹ مل پا رہا ہے اس کے بعد پھر میں اس چرچہ کو آگے لے کے چلوں دیکھئے جہاں تک سپورٹ کی بات ہے مجھے سیکیورٹی پروائیڈ اس کا پورے اس کی پروسیڈنگ شروع ہو گئے ہیں کیونکہ صبح ہی مجھے آئی جی آفیس سے فون آیا تھا اس کے لیے میں بہت دھنیواد بھی دیتی ہوں مکھے منتری جی کا کہ میں لے بھی گئی تھی لکھ کر کے لیکن وہ اس کو exempt کر دیا گیا اس کو exclude کر دیا گیا میں یہ چاہتی ہوں ان سے میں request کرتی ہوں کہ پاسکو کو include کرا دیا جائے میرے ف آئی آر میں اور جو بھی کاروائی کیا excuse دیا گیا کہ کس لیے پاسکو کی دھارا نہیں لگائی گیا وہ مجھے sorry کیا وجہ بتائے گی کہ پاسکو وہاں پہ نہیں لگائی actually میں ف آئی آر کی ان لوگوں نے کچھ بولا نہیں بس وہ ہٹا کر کے باقی چیزیں لگا دیے بولو اور میں چونکہ میرا مجھے لائی پہ بیٹھنا تھا اس لیے میں آ گئی وہاں سے واپس جب مجھے وہ ایف آئی آر کی جب کوپی ملی ہے تب میں نے دیکھا کہ اس پر سے پاسکو ہٹا دیا گیا ہے تو میں بس یہ request کر رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں کیونکہ ابھی جو میں نے دیکھا ہے پاسکو ایکس ایکشن 11 میں وہ ساری چیزیں ہیں جیسے اس میں یہ ہے کہ اگر سن بھی رہا ہے کوئی بچہ وہ چیزیں تو it comes under that act it means کی اس میں پاسکو ایکٹ لگنا چاہیے تھا because my daughter is a minor and I am asking just because I know کہ جو چیزیں ہوئی ہیں میری بیٹی کے ساتھ وہ اس ایکٹ کے اندر آتا ہے اس لیے میں بول رہی ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں ایسے ہی مانگ کر رہی ہوں اور دوسری بات یہ کہ میں نے کل ایف آئی آر کرایا ہے کل دوپہر میں میں نے تین بجے کے قریب میں نے جو ایف آئی آر کرایا تین ساڑھے تین بجے اس کے بعد سے کیا نسیمودین صدیقی کو اور مایاباتی جی کو کیا گرفتاری کے لیے کچھ بھی ایسے پروسیڈنگز ہوئی ہیں کہ ان کے لیے گرفتاری کے لیے وارنٹی شو ہوا ہے کیا یہ میں جاننا چاہتی ہوں چلے سیدھے ایس پی کے پاس چل رہے ہیں جوہی سنگھ جی جواب دیجئے سواتیہ سنگھ کے سوالوں کا پاسکو کی دھارہ کیوں نہیں لگی اور ابھی تک جب کل دن میں انہوں نے ایف آئی درج کروایا تو کیا کاروائی آگے بڑھی پولیس کی طرف سے پاکسو کی سواتیہ جی کا اپلیکیشن مجھے آج شام کو مل گیا ہے اور آئیو کی طرف سے جو پورا ویڈیو فوٹیج تھا نسیمودین جی کا یا جو بھی لوگ کٹھاتے وہاں پر وہ جیلہ پرشاشن سے مانگ لیا گیا ہے سوم بار تک اس کو آ جانے دیجئے اس کو ایک بار آئیو سٹڈی کر لے گا جو آپ چاہتی ہیں وہ لیگل فریم ورک میں ایک دم ہو جائے گا سارا اتر پردیش پرشاشن اس کے لئے پردیبت ہے جہاں تک نسیمودین جی یا کسی اور کی گرفتاری کا سوال ہے جو ایف آئی آر کے بات ہے انویسٹیگیشن چل رہا ہے جو بھی لیگل کانون کے دائرے میں ہوگا وہ ایک دم کیا جائے گا کسی بھی محلہ کا سمان نہ ہو سماجواری پارٹی یہ ایک دم بارداشت نہیں کرے گی جو ہی جیک پوائنٹ اور بھی ہے جو بی جے پی مانگ کر رہی تھی کہ جو اپراد دیا شنکر سنگھ نے کیے وہ ہی اپراد تو کم سے کم ان دو چہروں نے بھی کیا مدین صدیقی اور مائوواتی کی اوپر بھی سیم کیس کیوں نہیں درج کیا جا رہا بی جے پی یہ مانگ کر رہی ہے اس کو لے کر آپ کے سرکار کا سٹینڈ کیا ہوگا دیکھیں ان کی طرف سے بھی ایف آئی آر لکھا جا چکا ہے سواتی جی کا بھی ایف آئی آر لکھا جا چکا ہے لیکشمی کانت باچپی جی کا بیان میں نے پڑھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مکھے منتری ایف آئی آر کیوں نہیں لگتے ابھی میں نے دیکھا تو دونوں مکھے منتری ایف آئی آر تھوڑی لکھوائیں گے آپ دونوں پکشوں کا ایف آئی آر لکھا جا چکا ہے انویسٹیگیشن چل رہا ہے دیا شنکر جی کے خلاب بھی سیڈیز دھارائیں لگائی ہیں اگر ایڈمینسٹریشن سمجھے گا اور جو پاکسوں کا ایڈیشن ہونا ہے پہلے پردار کی جائے اس کے بعد انویسٹیگیشن چلے سمیں سیما کے تحت ساری کاروائی ہو جائے گی بی جے پی آج پردارشن کر رہی تھی اس دن بی ایس پی پردارشن کر رہی تھی دونوں طرف سے آروپ پرتی آروپ ہیں سماجوازی پارٹی کی سرکار ہیں ہم ذمہ داری سے اس ممسلے کو دیکھ رہے اور ذمہ داری سے اس کو ہنگل کریں گے سواتی جے بالایوگ ادھیاکش بھی ہیں جوئی سنگھ اس لئے یہ تمام پوائنٹس وہ بتا رہی ہیں اس کو سن کے کم سے کم تھوڑی تسلیت ہو رہی ہوگی آپ کو کہ آپ کے حق کی لڑائی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اس میں کچھ اور کرنا ہے ان سے میری بات ہوئی تھی اور اس کے لئے میں بہت بہت دھنیوات دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے یہ ویڈیو مگوایا دیکھنے کے لئے کیونکہ ان کو بھی وہ انویسٹیگیشن کرنا ہے وہ اچھی بات ہے ٹھیک ہے لیکن جو میں نے ایف آئی آر کرایا اس میں ابھی پاسکو نہیں ہے ٹھیک لیکن باقی اور جو دھارائیں ہیں کیا ان دھارائیں کے بیسس پہ کوئی بھی پروسیڈنگز ایسی ہوئی ہیں کوئی بھی انیشیئیٹیو پروسیڈنگز کو لے کر سوال ہے جوہی جی کی پروسیڈنگز کیوں نہیں ہوا آخر جو بھی دھارائیں لگی ہیں اس کو لے کر پولیس آگے کیوں نہیں بڑھ رہی ہے میرے خیال سے ایک دھارہ بیسنگ ہے آپ کی ایف آئی آر میں وہ ہے اسی اسٹی ایک کے اگنس کو قدمہ شاید نہیں لکھا گیا باقی پولیس اپنا کام کر رہی گی میں پولی سر سے آشواہ سے آپ کو کرتی اس پانل سے جو بھی لیگل ہوگا دونوں ہی طرف سے یہ سوال بی ایس پی بھی ہم پر اٹھا سکتی کہ دیش انگر کی گرفتاری کیوں نہیں اس پہ بھی ہم لگے ہوئے اور اس مائٹر کو یہ جو ویڈیو آئے بھی نہیں یہ ایڈمنیسٹریشن بھی دیکھا ایڈمنیسٹریشن کے لوگ بھی موجود تھے جو بھی زائز کاروائی ہوگی وہ ہوگی تھوڑا سا سمعہ ہم کو دے دیں جس سے کم سے کم جو فائل کرنے میں ایسا آروپ کیوں ایسا آروپ نہیں ہمارا کیون سیدھے سیدھے یہ کہنا ہے کہ آپ نے جو دیعا شنکر سنگھ کرنے کی تیجی دکھائی ہے وہ آپ نے سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پہ ان کی بیٹی پہ ان پہ ان کی ماں پہ ان کی بھی سب پہ بیٹی بیٹی بھارتی جنت پہ ان کی پریوار کے ساتھ ہے ریا شنکر جی نے جو بولا اس کے لئے ہمارے سے نشکاشت کیا گیا ہمارے سے اپدیکش پر لے لیا گیا لیکن نسب دن شاہد کوئی بھی کاروائی نہیں ہوئی کاروائی کیون یہ میلہ 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 پہ آگیا تو یہ بھی پورا پریوار میلہ میلہ سممان میلہ سممان کی سرکشہ کرنے بھارتی جنت پارٹی کا پہلا کام آج چھوٹی سی بیٹی بارہ سال کی بیٹی پہ ستھا سی الیگیشن لگ رہے ہیں کیونکہ بیٹی کو پیش کرو کتنا کیا ملہ تالیبانی حکم دے رہے ہیں پیش کرو کیسے باتیں کرے کیسے انہوں نے بولا ہے ہر میلہ کھون کھولا ہے کوئی بھی ماں برداشت کر پائے گی جو بھی ماں ہوگی کوئی نہیں سواتھی جی دھنوا دیتی کہ انہوں نے کم سے کم یہ سامنے آکے بولا یہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم پوری طرح سے ان کے پریوار کے ساتھ ہیں سونا جوہی جی دورا مابدند آپ اپکتیار کر رہی ہیں وہاں بہت زیادہ ہربڑی آکھ اٹھائیس تاری کو جوہی جی نہیں ہربڑی رویت رنجو جی میں ایک کریکشن آرچنا آدھال جی کا ضرور کرنا چاہوں گے کی جو F.I.H.R ہے بہت بہت کی طرف سے کسی نے لکھوائی تھی وہ بھی ہم نے لکھ لی تھی اور آرچنا جی نے کون کہا تھا کہ F.I.H.R لگے اس میں مخمانتی جی نے سب سے پیل کی ہے سب سے زیادہ مخمانتی جی نے کیا اب ان کے پاس کچھ سپیشل لگے ہوگا تو مجھے نہیں مخمانتی جی نے پیل کی کہ ہاں پیل کرای دیجائے پیل انہوں نے کی آرچنا جی کے پاس کوئی سپیشل یا انفرمیشن آرچنا آرچنا جی کے پاس سپیشل انفرمیشن ہوگی یہاں تک مجھے پتا ہے بیس تک کسی وقت نے F.I.R لکھ گئی سواتھی جی بھی F.I.R لکھ گئی تو F.I.R لکھ گئی دونوں ہی طرف سے انفرسٹیگیشن چال ہو ہے اور ہم اس پر کڑی کاروائی کریں گے چاہے کسی کہنے پر F.I.R لکھ گئی F.I.R لکھ گئی اگر کوئی سیکشن سیکشن نکل کے آتے تو F.I.R تو فائنل نہیں ہوتا وہ لگا دیے جائیں گے اور ایک دم اس کا دھیان رکھا جائے گا کہ اب شبز استعمال ہوئے لیکن مجھے کوئی ریگریٹ نسیمودین جی کے بات میں آج کی پریس کانفرنس میں بھی نہیں لگ رہا تھا کیونکہ ہم سوریند راجپور کانگریس کو کیا سمجھ میں آرہ جو تصویر کم سے کم یہاں پر دکھ رہی ہے اور کانگریس کا سٹینڈ کیا ہے روحیت یہاں پر کانگریس بھاجپا سپا یا بسپا کی بات نہیں ہے یہاں پر ایک محلہ کے سممان یا اپمان کی بات ہے دیکھ یہاں سواتی سنگھ جس کا نام ہے وہ اپنی بیٹی کے حق کی لڑائی لڑ رہی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس لڑائی کو رازدیت چشمے سے جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ماں کا بیٹی کا اور بہن کا اپمان کر رہے ہیں بہت اس پس روپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ بھی اس کو رازدیت چشمے سے دیکھ رہے ہیں وہ ماں بہن اور بیٹیوں کا اپمان کر رہے ہیں اس لڑائی کو رازدیت چشمے سے نہیں دیکھا جانا چاہیے جس پرکار کی لڑائی سواتی لڑ رہی ہیں اس لڑائی میں اتر پردیش میں پورے دیش کے ایک ایک جن کی سہب آگیت ہونی چاہیے اس میں کہیں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے ان کے سب سے پہلے میں کئی گناہ زیادہ مانسک پرطار اُس بچی کو ہوئی ہے اُس بہن کو ہوئی ہے اُس بیٹی کو ہوئی ہے اور اس وائف کو ہوئی ہے کیونکہ ہزاروں کی سنکھیا میں لوگوں نے نارے لگائے ہیں تو اس کی بات کے مان اور اپمان پر اگر راجدیتی کریں تو پھر پاسکو کی ایک کیوں نہیں لگا رہے اگر سرکار کی طرف سے پہل نہیں کی جاری ہے پاسکو کی دھارہ کو لے تو کیوں لگ رہا آپ کو دیکھ 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 یہاں پر بال سنگرکشن آیوک کے ادھاکشہ بیٹھی ہوئی ہیں جو ہی سنجی ان کی بات پر وشواس نہ کرنے کا ابھی کوئی کارن نہیں ہے اگر سومار تک یہ دھارہ نہیں لگتی ہیں تو نشجت طور پر ہم سرکار کے خلاف آندولن بھی کریں گے بات بھی کریں گے پریس میں بھی جائیں گے اور سماج میں بھی جائیں کیونکہ بہجان سماج پارٹی کے کارے کرتاؤں نے ماں بہن اور بیٹیوں کا کیا ہے کم سے کم یہ دھرنے اور پردرشن کی راجنیتی کو بند کریں اس دھرنے اور پردرشن سے اور اپمان بڑھ رہا ہے گھٹ نہیں رہا ہے اس دھرنے اور پردرشن کی راجنیتی میں آپ لوگ چاہتے کیا سواتی جی کا ساتھ دے راجنیتی دل اپنے راجنیتی مولیوں سے اپنے ساتھ نہیں صرف راجنیتی کر رہے ہیں بلکل نہیں یہ مشتر طور پر بھارتی راجنیتی ساتھ نہیں صرف راجنیتی کر رہے ہیں جس طریقے سے بہنگر سماج پارٹی کارے کرتا انہیں خود پریاس کیا بلکل گلت آروپ ہے سرندر جی بلکل گلت آروپ ہے دیاء شنکر سنگ جی ہماری پارٹی کے اپادیکش تھے ان کے اس سب کہنے پر وہاں سے ہٹایا گیا لیکن پارٹی کے اپادیکش جو ان کا پریوار ہے اس کے اپر پوری سانبوتی تھی ہے اور رہے گی اور یہ راجیتی نہیں ہے ہم بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے اندولوں میں آگے بڑھ رہے ہیں آج ہماری چھوٹی بیٹی کا پانو رہے ہیں ایک ماں کا پانو رہے ہیں اس کے لئے بھادپا سامنے نہیں آئے گی بھادپا ساتھ کھڑی ہوگی راجیتی نہیں بھادپا بھادپا ان کے پریوار کے ساتھ ہے سورین راجیتی نہیں روح روح ان کے پریوار کے ساتھ کوئی کون نہیں کھڑا ہے جرہ مجھے یہ بتائی پانو راجیتی راجیتی کھڑے ہیں دیا شکر کسی وقت انو ستری کا ہمارا ساتھی ہماری پچیت ہماری پرچیت پریوار پریوار راجنیتی کرنی ہماری ٹھیک میں شبنم خان ایک سیکنڈ انیتا جی اور سورین راجپور میں دونوں کو روک رہا سوشل ایکٹیوست ہیں شبنم خان ان سے بات کرتے ہیں یہ کیا دیکھ رہا ہے شبنم جو بھی تصویر دیکھ رہی ہے ایک بچی 12 سال کی بچی اس کے دل بیتری کیا اس بات کا حساس کیا جا رہا ہے یا واقعی ایسا لگ رہے ہیں کہ راجنیتی راجنیتی کریں گے اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں لیکن آواز تو بلند کر سکتی ہیں طریقہ شاید ان کا راجنیتی نظر آرہ ہو کسی بھی پارٹی کا مجھے تو لگتا بی جے پی کانگریس سے اوپر اٹھ سارے سنگٹھنوں کو ساری راجنیتی پارٹی وں کریں مجھے لگتا ہے کہ مہلا کا مددہ آئے تو ساری راجنیتی روٹیاں سیکھئے کوئی برائی نہیں آپ راجنیت دل ہیں آپ کو راجنیتی کرنی ہی ہے لیکن مہلا کے مددے پر تو کم سے کم تھوڑا سمیدن شیل ہو کر راجنیتی کریے اور سارے لوگ ایک جھوٹتا کیوں نہیں دکھاتے ہیں بہن جی کی پارٹی میں پردرشن کرنا منا ہے روی جی بہن جی کی پارٹی میں آپ دھرنے پردرشن نہیں کر سکتے لیکن بہن جی کے اوپر بات آئی تو بچہ سڑک پر بہن جی نے نکال دیا جائیے کسی کو بھائیے اور بہن جی چیزوں کو جی جو اپمان کے بدلے دبل اپمان کرنے سڑکوں پر اتر آئے یہ سب آپ کو کانون دیکھنا ہوگا اور جو ہی سنگ جی نے میں خوش ہوں کم سے کم ایک اچھی بات رکھی سپا کی جو بال آئیوک کی ادھیکش ہیں انہوں نے اچھی بات رکھی کہ چلیے بلکل کانونی پکش دونوں کے دیکھے جائیں دو دن کا سمیں لے لیجیے لیکن اچھے سے کڑی کانونی سزا ان لوگوں کو بھی ملے جو سڑکوں پر اتر بچی کو پیش کرو چل رہے تھے ان کو بھی سزا ملے جو بہن جی کو گند شبط کہہ رہے سواتی بھی اس پورے حالات کو سمحل لے ابھی آپ کیسے اس کا سامنا کر رہی ہیں میں بتا نہیں سکتی ہو یا شاید میں اپنے موں سے ان شبطوں کو نہیں نکال چاہتی ہوں کی میرے دل پہ کیا بیٹ رہی تھی جب میری بیٹی کے لئے چیزیں بولی جا رہی تھی میرے لئے بولی جا رہی تھی اور میرے لئے جو بولی جا رہی تھی اس سے کہیں زیادہ جب میری بیٹی کے لئے بار 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 یہ چیزیں بولی جا رہی تھی تو میں اپنی موں سے چیز نہیں نکال چاہتی ہوں کی مجھے کیا لگ رہا تھا یہ میں نہیں بولنا چاہتی ہو لیکن شاید آج جب وہ پردرشن ہوا اس کے بعد شاید ہر ماں کو جو ایک بیٹی کی ماں ہوگی اسے یہ احساس ہوگا کہ اگر سرے چوراہ پر اگر کسی کی پیٹی کے لئے سب بولا جائے گا تو اسے کیا فیل ہوگا اس کو یہ احساس ضرور ہوگا اس وقت کم سے کم کیسا فیل کریں کیونکہ آپ شاید اس سمیں اکیلا محسوس کر رہی ہوں گی ہزاروں کے سنکھیا میں لوگ آپ کے باہر تھے نارے بازی ہو رہی تھی پردرشن کیا جا رہا تھا در جیادہ لگ رہا تھا اس سمیں یا پھر یہ احساس تھا کہ مجھے شاید اس کا ڈٹ کے سامنا کر نا کیونکہ میرے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو میرے گھر کے میرے پریوار کے بچے ہیں بچہ اور ماتھا پیدا بہت سارے لوگ اس میں کیسے چیناؤتی کیونکہ میرا اس کوئی مطلب نہیں تھا تو میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں لیکن جب میں نے جس طرح کا جتنے وائیلنٹ تھے جو پردرشن کر رہے تھے جب میں دیکھا میں کس مشکل سے اپنے بچوں کو میں سکول سے میں گھر تک میں در کے مارے میں نکلی کیونکہ ایک thread بھی میرے پاس آیا تھا میں گھر سے نہیں نکل رہی تھی میں اپنی friends کو بولا وہ لوگ کس پردیسٹ کر رہی تھی اور انہوں نے یہ بولا تھا کہ یہ آپ جان لیجے گا کہ مجھے یہ لوگ دیوی مانتے ہیں اور آپ کو پتا ہے نا کہ دیوی اگر آپ کے دیوی دیوی کو کوئی کچھ بولتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ ہوا آج سارے لوگ آج ان لوگ کے رائٹ ہوتا اور جو انہوں نے پریس کانفرنس میں بولا پیش کرو کا انٹرپریٹیشن دوسری طریقے سے لے رہے تو کیا نسیم الدین صدیقی مجھے یہ بتائیں کہ اگر ان کی بیٹی کو کوئی کہتا پیش کرو ہزاروں لوگ کی بھیڑ میں جو کی اتنے مائلنٹ تھے تو کیا نسیم الدین صدیقی اپنی بیٹی وہاں پر پیش کرتے اور اس کا انٹرپریٹیشن وہ کس طریقے سے لیتے بہت بڑا سوال بہت بنیادی سوال ہے اس کا جواب میں لوں گا کم سے کم جو مہمان ہم ایسا بنے ہوئے ہیں وہ ضرور ایک ما کے سوال کا جواب دیں گے مجھے چھوٹا سا بریک لینا ہے میں فوراں واپس آ رہا ہوں اور اسی سوال کے ساتھ شبنم کھان ہمارے ساتھ ہیں سوشل ایکٹیویسٹ اور سواتھی سنگھ خود بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ سواتھی جی ایک بار پھر سے میں آپ کے چیزوں پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہت ہوں مانا یہ ہے جو بھی اپس پولٹیکل لڑائی ہے وہ لڑے لیکن اٹلیس جو میرا جو میں اپنی بیٹی کے لیے اور اپنے لیے یا بوڑی ماں کے لیے جو میں جسٹس مانگ رہی ہوں اس میں کوئی کوئی پولٹیکل ایشو کسی بھی پارٹی سے میں بلونگ نہیں کرتی ہوں اور نہ تو میں کوئی پولٹیکل ایڈنٹیٹی ہوں پھر بھی لیکن دیکھیں اسی پوری بیواد میں گھیسا گیا آپ کے پتی تھے کسی بھی دل سے جڑے تھے انہوں نے کیا کمنٹ کیا اور اگر کسی پریوار کو اس میں کیا گیا تو شاید یہ تو غلط ہو گیا نا یہ تو غلط محسس دہی گیا یہ تو بالکل غلط ہوا اور میں بار بار شروع سے میں یہ سوال کہہ رہی تھی پوچھ رہی تھی جو لوگ اس دن تھو تھو کر رہے تھے اس میں میں دیکھا تھا رینو کا چودری تھی انہوں سپورٹ میں وہ کھڑی ہوئی کیا میں عورت نہیں ہوں آج تک میں نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھا آج تک وہ کیمرے کے سامنے جتنا بول لئی انہوں نے اس دن بولا تھا تین دن ہو گئے تین دن سے میں بول رہی ہوں آج تک وہ ایک بار بھی میرے سپورٹ میں جو بہت ہائی پروفائل لوگ ہوتے ان کے لئے وہ شاید ساتھ میں تھی جنہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دیا میرے لئے آج مجھے تو اب مجھے یہ احساس ہونے لگا ہے اس پوائنٹ پہ آ کر کے میں بیکار میں ڈیلی آ کر کے چینل پہ بیٹھتی ہوں بولتی ہوں اور پتہ نہیں کوئی ریزالٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے اور دھیرے 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 یہ لوگ مجھے ایک ایسے ڈیبیٹ میں گھسیت جا رہے ہیں آپ تو نیتا ہیں آپ تو you are not not a normal lady you belong to high profile and all these kind of things وہ لوگ یہ بول رہے ہیں لیکن میں اپنے فوٹو کھچوائی میں اپنے بچوں کی فوٹو کھچوائی کہ مجھے شوق نیتا کل بھی BSP کے ایک leader آئے تھے مجھے یاد نہیں کس چینل پر میرا phone ہو رہا تھا انہوں نے بولا کہ آپ تو نیتا بن انتظار نہیں کرتی یہ کتنی گندی بات ہے کہ لوگ یہ مطلب میں جو پوچھ رہی ہوں میرے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے بلکہ دوسری identity میری بنا رہے ہیں کہ آپ جیت جائیں گے ٹکٹ مل جائے گا آپ اس لئے آئیں آپ BJP سپورٹ کر رہا ہے BJP نے آپ ہوتی اور اس میں میڈیا وانوں کا میرے ساتھ جو آپ لوگ کھڑے رہے کیونکہ میرے پاس کوئی پریٹ فارم نہیں تھا میں بہت ڈری ہوئی بھی تھی جب آپ لوگ نے میرا مجھے بھی پتہ ہے کی کی بولنے میں آئی ہوں اور کس کو میں پروٹیسٹ کرنے آئی ہوں کس کے لئے میں آئی ہوں میں وہ سے اجاگر اسی پوائنٹ پہ ہوتا ہے میں بھی تو مہلا تھی کیا میرا پروفائل اور اس پروفائل کا کمپریزن کر کے سٹیٹمنٹ کوٹ کیا گیا دیکھئے روحیت بہت ہی صحیح بات کئی ہے سواتی نے اور سواتی شاید ہو سکتا ہے نہ جانتے لیکن سواتی ہماری بہن ہم آپ کو بہت سپسٹ روپ سے بتا دیں کہ اس مددے پر راج نیتی کی لیش ماتر بھی گنجائش نہیں ہے چاہے میں کانگریس کا کارے کرتا ہوں چاہے میں سادھارن وقتی ہوں چاہے میں ساماج ہوں چاہے میں کچھ بھی ہوں میں میرا پریوار میری پارٹی میرے سب لوگ سواتی جی کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے ماباب کے ساتھ کھڑے ہیں رینو کا چودری جی کا بیان نہیں آیا اس کا مجھے ابھی سنگیان نہیں ہے مجھ چیز طور پر دو پہر کے بات تک میری کوشش ہوگی روحیت ایک منٹ پوری بات کہلے نے دیا کیجئے میں بڑا نیتا نہیں میں بہت چھوٹا سا کار کرتا ہوں میرا کام ہے مجھے پوائنٹ سے ڈیریل روحیت رنجن کر رہے ہیں نہیں سر میں اپنے پوائنٹ پہ رہوں گا میرا دورے رہے گا تو میں بیچ میں روکوں گا سر بولیے آپ موقع دے رہا ہوں بات مجھے یہ نہیں کر سکتے کہ کب آپ کتنا موقع دوں اور کیا دوں سر جی نہیں نہیں لیکن میری بات کے بیچ مجھے ٹوکیں گے بھی نہیں سر میں ایڈ کروں گا یہ میرا کام ہے آپ بات نہیں کروں یہ ساماج مددہ میرے پریوار کا مددہ ہے سواتی میرے پریوار کی صدر سے ہیں بولیے پوری بات بولیے دیکھئے بڑی سیمپل سی بات ہے چاہے وہ کماری شہل جاجی ہو چاہے وہ رینو کا چودری ہو مجھے ایک دن کا سمی چاہیے اس بات کو پتہ کرنے کے لیے کی ان کا بیان آیا یا نہیں آیا اور اگر نہیں آیا ہوگا تو ان کا بیان بھی آئے گا اور سواتی سنگھ سمار سنگھ ہر آدمی کھڑا ہے اتر پردیش کا دیش کا ایک آدمی کھڑا ہے چونکہ یہ نیائی کی لڑائی 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 جب اس بات میں راجنیتی آئی جی پہلے پلاننگ کریں گے پہلے سٹریٹری بنائیں گے پہلے پتہ لگائیں گے کس نے کیا کہا اور کس نے کیا نہیں کہا پھر کونفرنس بیٹھے گی پھر کہیں گے کہ اچھا رینوکا چلیے بیان دے دیجئے ورنہ سواتھی جی پھر اگلے چینل میں یہ نہ کہیں کہ رینوکا چودری کا بیان نہیں آیا کیسی بات کر رہے آپ اور آپ کوئی ڈکٹیٹر ہیں کی آپ کی سواتھی جی کو ضرورت ہے کسی اور مہیلہ کو کسی مہیلہ کو ضرورت نہیں جی آسو بہنے والے نیتاؤں کی یہاں سواتھی جی کے کسی جی کہ آئیے جھوٹی سانو مہیلہ بات سواتھی جی ایک بار میں سواتھی سواتھی جی سواتھی جی جو ہی سنگ جی نے کہا سوموار کو تمام observation کے بات دھاراوں کے اوپر یہ کرے گی تو سوموار تک تھوڑا سے انتظار کرنا ہوگا اور پاسکو کو لے تمام پوائنٹ یہ آرہ ہے کہ اس پر دھارا آگے بڑھنی چاہیے تو ایک demand یا گنجائش کیا دکھ رہی ہے اس پوائنٹ پر نہیں ٹھیک ہے میں ان کی بات سے سہمت ہوں اور انہوں نے مجھے میں ہر طریقے سے جیسے انہوں نے بولا ویڈیو کے لئے بولا تھا آج میں نے انہوں کو جا کر کے جو لیٹر بھی دیا بالائیو کو تو انہوں سپورٹ ہے میرے ساتھ انہوں نے مجھے ہر طریقے سے سپورٹ کیا انہوں نے بولا اور اب جیسے میں سن رہی تھی چینل پہ جو انہوں نے بولا کہ مجھے دو دن کا سمیں دیا جائے تو ٹھیک ہے مجھے کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں ایک پریشر بنا کر اور میں زبردستی سے کام نکال لینا چاہتی ہوں بہت اچھی بات ہے اگر دو دن کا ٹائنگ چاہیے ان کو جو کہ مجھے بھی لگتا ہے کہ جانوین ٹائم ہے تو ٹھیک ہے مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے میں اتظار کروں گی میں کسی دل وشیش سے بات نہیں کروں گا میں ایک مہیلہ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں ایک ماں نے اس درد کو ساجہ کر کے بولا کہ جو بات نصیم الدین صدقی نے کوٹ کی اور پریس کانفرنس میں جس طرح سے انہوں نے ایک ڈکٹیٹر بھاو میں سمجھانے کی کوشش کی کہ مجھے ان کی بیٹی کی عمر نہیں پتا تھی اس پورے پہلو کو لینے کے بعد ایک مہیلہ پر کیا گجرئی ہوگی اس بات کو محسوس کریں تو پھر کیا کو اسی طرح ہینڈل کرنا چاہیے پرابلم یہ ہے کہ یہ مدہ بہت سیریس ہے تو لوگ اس کو دوسری ڈیریکشن میں لے جانا چاہتے محلہ کی بات پیچھے ہو جانی چاہیے کوئی اور مدہ باہر نکال رہے جائیے نسیم الدین اس کو کیسے جس ٹیفائے کرتے ہیں یہ کوئی گلد نہیں کیا جو میڈیا کے سامنے آکھے بیان دیا وہ بیان ہم تک بھی پہنچا تھا نہیں کیا چلا روحی جی آپ کے ماندھیم سے بھی بات کہہ رہی روحی جی کہ میعواتی جی کو بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے وہ کہاں کھڑی ہیں رسیم الدین جی بیان دیتے اسے ہمارے کارکرطہ انفلوینس ہوتے ہیں راجنیتی اور بھاشا کستر واسطو میں گرتا جا رہا ہے لیکن مایاباتی جی سے میں جنرور کہوں گی ان کو اس سواتھی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا ہم سب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا اور ایک بات میں ضرور کہوں گی بھاجپا کے لیے یہاں پر جو اس سے ریلیٹیڈ نہیں ہے لیکن دیا شنکر کو بھاجپا نے اس لیے ہٹایا کہ دیا شنکر ان کے سنگتھن میں تھے آج اپنے امپی اور امیلے کو ہٹا دے بہت سارے بیانوں کی فیر حصت ہے تو میں مان جاؤں گی بھاجپا واسطہ میں مہیلاؤں کے ساتھ کھڑی کھڑی ٹکٹو کو بیستی اس میں کوئی انہوں نے یہ گلت نہیں کہ ٹکٹو کو نہیں بیستی یہ انہیں کہ جو نکل کہتے ہیں سوامی مہوریا ہوں سب لوگ خود کہتے ہیں وہ ٹکٹ بیستی ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے بھارتی جنت پالتی نے ہمارے ادھیکش نے اس کی مافی مانگی ہے دیا ایک سوال اور کیونکہ اگر تمام پوائنٹس کو چھوڑ رہی ہیں تو میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کانگریس کی طرف سے بھی یہ statement رکھا گیا سواتی جی بھی کہ مدد جوہی جی 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 مل رہی بھی ہو رہی تو پردرشن تمام چیزیں کی جاری تھی اس کو آپ لوگ روکیں جی نہیں روی جی ہم تھوڑے روکیں گے ہم اٹھائیس تاریخ کو اگر اٹھائیس تاریخ نہیں کاروائی ہوتی ہے نہیں کچھ کاروائی ہوتا ہے نہیں وہ معافی مانگ کچھ ایسا کاروائی نہیں ہوتا ہے اٹھائیس تاریخ کو پوری میلائیں پردیش کی ساہی میں لکھنو میں پردشن کریں گی اس لئے ہم اٹھائیس تاریخ میلائوں پردشن کی ہم اٹھائیس تاریخ کا اتزار کریں ہم نے بولا ہم اتزار کریں ہم میلائوں دوارا ہوگا ساری میلائیں بھارتی جنت پارٹی کی بلکہ اور سماج میلائیں بھی بھار ساتھ کھڑی اٹھائیس ساتھ اگزوٹ ہو کھڑا ہے کم سے کم آپ کے حوصلہ کو بڑھانے کے لئے بلکل ٹوٹنی کی ضرور تو مجھے لگتا ہے کہ بلکل بھی نہیں ہے اور شاید ایک پوائنٹ جرہ مجھے کلیر کر دیجئے جرہ میں یہ سمجھ نا چاہتا ہوں شو کے شروعات میں ایک سوال جو بی جے پی کی طرف سے اٹھائی گیا تھا وہ تھا کہ دوہرے مابدنڈ کو اختیار کرتی بھی یو پی کی گورنمنٹ دکھی کیونکہ وہ وقت وہ تھا 9 بجے کے اب چونکہ سپا کی طرف سے جو اس وقت تھا اور اب جو اس وقت آگیا آپ کو لگتا ہے تھوڑا سا وہاں پہ فرق دکھا فاصلہ دیری ہوئی دیکھئے روحیت انگریج جی کہا وقت شو می دا فیس آئی شو یو دا رول اس سمیں شاشن اور پرشاشن نے کہیں رول کل جس وقت دس گیارہ بجے نارے لگ رہے تھے اگر اسی وقت یہ گرفتاری وہیں سے ہو جاتی ناسی مدین صدیقی صاحب اور رام اچر راج بھر جتنے بھی وہاں پر کارے کرتا تھے پہلی چیز پردرشن اویت تھا انہوں نے وہ نہیں لی تھی انومتی نہیں لی انومتی ہماری تھی کانگریس کا پردرشن چل رہا تھا گجرات کے مدین پر چل رہا تھا یہ لوگ اوید رو لیکن چلیے آئے ہم نے ان کی نیتری کے خلاف بات ہوئی تھی سچائی یہ ہے کہ وہاں پر اس وقت لیکن جس پرکار وہ بھتے بھتے نارے گندے گندی گالیاں جس طریقے سے اس وقت دی جا رہی تھی اگر اس وقت ایک سائی ڈی یا کیا کر رہے مجھے نہیں معلوم لیکن میں آپ کو بہت جمعواری سے کہوں کہ کل ہی ان کے خلاف جس طریقے سے دی شنکر سواتھی سواتھی سنجی ایک پوائنٹ ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کیونکہ وہاں پہ پولیس کے بڑے ادھیکاری کھڑے تھے اور کل کے ڈی بیٹ میں جو سپا کے طرح ریپرزنٹیٹیو تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ دوسرے پولیٹیکل پارٹی کے بڑے نیتا تھے اس لئے ہم کاروائی نہیں کر سکتے تھے ان ناروں کو لے کر یعنی پولیس کی بیبسی وہاں پہ یہ دکھی تھی کیا آپ نے بھی محسوس کیا کہ سووے کی پولیس کا پورا ساتھ نہیں ملا نہیں تو شایئر انسیدنس کو پہلی تھاما جا سکتا تھا جو دھرنا بلکل بلکل exactly دیکھئے یہ ایک political question آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور اس کا جواب دینا میں ٹھیک نہیں سمجھتی ہوں تو آپ جب اس کاروائی کے لئے گئے ہیں پوری طریقے سے پولیس کا ساتھ آپ کو ملنے لگا یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ کچھ کونسٹیبل آپ کے گھر کے نے بتایا کہ نہیں ہم آپ کے security کے لئے آئے ہیں تو یہ چیز تو میں خود appreciate کروں گی کہ اس دن ان لوگوں نے security کے لئے بھیجا تھا پھر آج صبح el پھر کوئی ایسی problem نہیں ہو گیا من ڈی ایسی سپورٹ بہت آرام سے FIR ہو گیا ٹھیک ہے من کو observation کے بات پاسکو دھارے کے اوپر پھر آگے پہل ہوگی یعنی آپ ایک امید کرتی ہیں کہ شاید اس کے بعد جس دھارے کو چاہتی کہ آگے اس سے proceeding ہو وہ positivity وہاں پہ دکھے بس مجھے ایک یہ شکایت ہے کہ ان لوگوں نے پاسکو کو exempt کر دیا کیونکہ میں FIR جو میں لے کر گئی تھی دینے کے باد میں واپس آگئی کیونکہ میرا مجھے live پہ بیٹھنا تھا میرے پاس FIR کی copy بات میں آئی تو پاسکو وائلہ exam کر دیا تھا وہ چیز میں چاہتی ہوں کہ پھر سے include ہو جائے کیونکہ ابھی تو جو ہی نے بولا ہے کہ ان دو دن چاہیے لیکن جہاں تک میری knowledge ہے جو وہ ویڈیو میں جو میں سنا ہے اور جو میں نے پڑھا ہے پاسکو میں ابھی چینل میں انٹرویو دے رہی سی میں پورا ریڈ کر بھی بتایا کہ یہ چیزیں ہیں اور اس میں ایک جو word ہے میں آپ بھی بتا رہی ہوں کہ sound shall be heard it comes under sexual harassment it means کہ میری بیٹی نے وہ چیزیں سنی ہے اس کا مطلب کہ اگر ایک بھی چیز ہے تو جو جی بتائیں جو جی ایک چیز میں اور جیسے آپ بار 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 بولے ہیں کہ جس نے بھی بولا ہے اس کے اوپر کاریوائی ہوگی ساتھ میں جس نے بولوائی ہے جس نے پرووک کیا ہے اور جس نے اس کی سراحنہ کی ہے میں چاہتی ہوں اس کے اوپر بھی وہ ہی کاریوائی ہو ورنہ ایسے لوگ بار بار لوگوں کو پرووک کر کے دوسروں سے یہ چیزیں کروائیں گے اور اس کی سراحنہ کریں گے اور وہ بچ کے نکل بھی جائیں گے جو ہی جو ریکویس سواتھی جی کر رہی ہیں میں سواتھی بلکل صحیح کہہ رہی ہیں اور میں ایک مہلا تو ہوں ہی ساتھی میں فورچنیٹلی اور انفورچنیٹلی اس کرسی پر بیٹھی ہوں جو کی ایک کورٹ کی بھی کرسی ہے تو میں بس اتنا سمیں مانگ رہی ہوں کہ ویڈیو میرے پاس آ جانے دیجئے جو بھی جائز سخت سے سخت کروائی ہوگی میں بلکل وہ ریکیمنٹ کروں گی اس پینل سے میں یہ وشواس دلاتی ہوں لیکن وہ سمیں مجھے چاہیے شب نمخ 20 سیکنڈ آپ دے رہا ہوں میں کنٹوٹ کیجئے روحی جی مجھے لگتا ہے کہ مائیواتی اور سواتھی دونوں کو ایک برابر کانون نہیں سمجھے گا جب تک مائیواتی کو اوپر کیونکہ نیتا ہیں مکھے منتری رہی ہیں اور سواتھی کیونکہ عام مہیلہ ہیں میں ان کا example دے رہی بہت شکریہ سورین جی آپ کا شکریہ جو ہی جی آپ کا بھی اور انیتا جی آپ بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا ہم سے جو جنگ موسیقی